شیخہ سمیدان جی صاحب مہا اکسفر ستی شیخہ ساری چرچہ انہیں ساتھیوں نے کی ہے جیسے منڈی ٹیکس کی بات آ چکی ہے مجھے کہنا تھا شیخہ ساری جکالیوں کی بیوٹی کی بات بھی آ چکی ہے اس بارے میں مجھے کہنا تھا تو یہ چرچہ میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ سیکر جلے میں ابھی کورونا کی ستھی جو ہے وہ دس کیسز آئے ہیں لیکن یہ بات ہے کہ سیکر میں لگ بگ باہر سے کیسز آئے ہیں سیکر مول کا مہتر قیول ماتر ایک کیس آیا باقی باہر کے لوگ آئے اور کوئی جالور میں موپی کرنے والا کوئی ناگور میں ٹریننگ لینے والا کوئی نوولگر کی مہیلہ تو سیکر بچا ہوا رہا ہے اور اس کے لیے میں خاص طور سے ہمارے جلہ کا جو پرشاسن ہے ان کا بہت آبار بیٹ کروں گا جب سے مانے پردان منتری جی نے لوگ ڈاؤن کی گوشنا کی اور آپ نے اس کو آگے بڑھایا وہ ہمارے ساتھ کندے سکندہ ملا کر کے کام کرتے رہے ہیں کوئی کسی برکار کی سکایت سامنے نہیں آئی ہے میں آپ کو ابھی آبار کروں گا کہ آپ سمیسے میں پر چاہے ٹیلی فون سے ہے یا اب آپ نے وی سی کے مادم سے سمپر کیا ہے ایک دو نویدن میں ضرور کرنا چاہوں گا جیسے باہر سے پروازی مزدور آ رہے ہیں ابھی کل کیے گھٹنا ہے ہمارے صورت سے تین بسی چل کر کے آئی جو گجرات بارڈر پر آ کر کے ٹھہر گئی وہاں سمجھ سا کھڑی ہوئی کہ ہمارے کاریکرتہوں نے جب مانے کلیٹ ساہب سے بات کی میں بھی وہاں اوپا سکھ تھا تو سمجھ سا کھڑی ہوگی کہ وہاں سے بس نے اینو سین لی لی اور آج جب میں یہاں بیٹھا تھا گیارہ بجے تک تب تک وہ بسیں دوسری بیوستہ نہیں ہوئی تھی تو میرا ایک سجاؤ ہے سجاؤ یہ ہے کہ بارڈر کے اوپر ہم ویکلپک درشتی سے جیسے آپ نے پیدل چلنے والے مزدوروں کے لیے بسوں کی ویوستہ کیے اس کے لئے آپ کا بہت دھنیواز کروں گا ہمیں بارڈر پر بھی کچھ ویکلپک درشتی سے کیونکہ پرائیویٹ بس آکی ہے اس کا ٹیکس راجستان کا بھرائی نہیں گیا ہے تو راجستان میں ٹیکنیکل درشتی سے نہیں آ پائی گی تو ہم وہاں ویکلپک ویوستہ اپنی بسوں کی رکھیں ان لوگوں کو ترنچ شفٹ کر دیا جائے نہیں تو چوبیس چوبیس گھنٹے بارڈر پر آدمی عزرات اوپر پردیش کے لوگ تو کہتے ہیں بھئی ہم نے تو کر دیا تمہارا تم جاؤ ان کی جمعہ داری ختم ہو گئی ہمارے پردیش میں انٹری نہیں کر پائے اس لئے میرا نویدن ہے کہ ایک تو یہ ویوستہ کی جائے دوسرا ہے کوارنٹین کی بات میں آپ سے کہنا چاہوں گا ٹیکس پوٹنے نہیں چاہیے ایلو کر دو بس کو چلا ٹھیک ہمارے میری لوگ سبا کے بہت سارے بچے ویدیش پڑتے ہیں اور ابھی ویدیش سے بچوں گانا پرارم ہو چکا ہے مجھے یہ جانکاری ملی کہ جو بچے ویدیش سے آئیں گے ان کو جھپر میں کارنٹین کروایا جائے گا جہاں ساڑھے تین ہزار سے چار ہزار روپے تک کا خرچہ ایک دن کا پڑے گا پہلے تو بچے وہاں مار کھاتے ہیں میرا آپ سے ایک نویدن ہے سر میرا آپ سے ایک نویدن ہے ہم سیکر جلے کے اندر اگر ان کو ہوتلوں میں کروانا ہے تو سیکر جلے میں میں اور کلیکٹر صاحب مل کر کے ازار روپے پرتی دن کی بہتوستان آپ ہوتل دلوا سکتے ہیں ایک تو گاؤں کے نزدیک آ جائیں گا ان کو مانسک درشتی سے ملے گا دوسرا بھارت سرکار جہاں گائیڈ لینڈ جو ہے نا جی اس میں یہ ہے کہ جہاں لینڈ کرے پلین جس دلی میں لینڈ کر رہا ہے تو ہم نے وقتی نے کوشش کی تھی آج جیپور آنے کے لیے گرمی پاورمتی تو لیے منہ کر دیا بھارت سرکار ایک آدمی کو بھی ایلو نہیں کرے گا جیپور تو جیپور لکھنا پڑے گا اگر آپ کر رہا سکو دلی سے ہمیں خوشی ہوگی میں نویدن کروں گا آپ بھی چرچہ کریں میں بھی کروں گا کیونکہ اس سے میری لوگ سبا کے کم سے کم ایک ہزار سکوڈنٹس با رہے سار میں سیمت ہوں آپ سے میں سیمت ہوں آپ سے جی تو یہ میرا ایک نویدن تھا دوسرا ایک ہے میرا نویدن تھا کی میری لوگ سبا میں آٹھے ویدان سباوں میں سے سات ویدان سبا پانی کے سنکر سے جوج رہی ہیں اور جیسا ابھی پہلے بھی اشاہ چکا ہے پینے کے پانی کا لوگ ڈانیوں مرہتے ہیں ایک طرق تو اپنے کو لوگ ڈاؤن کے نوپال نہ کرنی ہے وہ لوگ پانی کے سمسے سے جوج رہے ہیں تو ٹینکر کی ویوستہ کروائی جائے ایک بات ہم نے مانویے ویوستہوں ان پر خوب چرچہ کی ہے ابھی کئی ستھانوں پر آپ نے دیکھنے کو ملا کہ جنگلی جانور گاؤں میں آگئے کارن کیا ہے کہ فورسٹ میں پانی کی ویوستہ کا عباؤ ہے تو وہاں بھی پانی کی ویوستہ کی جانے چاہیے ان کے پینے کی ویوستہ تاکہ جنگلی جانور کو پانی بھی مل جائے ان کو بھی آنے نئے ہو اور وہ گاؤں کی طرف نہیں بڑھیں تو میری یہ دو تین باتیں انہیویدن آپ سے کرنا تھا باقی آپ اچھا کام کر رہے ہیں مانے پردان منطری جی اچھا کام کر رہے ہیں اور میں نے بھی چالیس لاکھ روپیہ سب سے پہلے میری لوگ سباب میں اپنے کلیکٹر مہودے کو دے دیا تھا کہ آپ اپنی مرجی سے اس کو چکسہ سویدان خرچ کریں آپ نے بات سنی اور جو کام کر رہے ہیں اس کے لئے بہت بہت دنیواد